اگلے دن دکھایا جاتا ہے کہ مائلز کی پتنی اس بات سے بہت ناراض ہے کہ وہ ایک بار پھر سے ریسنگ کار چلائے گا کیونکہ وہ اپنے پتے کو نہیں کھونا جاتی وہ بتاتا ہے کہ فورڈ اسے ہر روز کے دو سو ڈالر دے گی اور خرچہ بھی الگ سے اور پھر اس کی پتنی شانت ہو جاتی ہے کیونکہ مائلز کا گراج پہلے ہی بک چکا ہوتا ہے اور اب اس کا گھر بھی دہو پر ہوتا ہے اب ڈین مائلز اور شیل بھی جب کار کی ٹیسٹنگ کر رہی ہوتے ہیں تو فورڈ کمپنی کا سینئر وائس پریزیڈنٹ جس کا نام لی یو ہے وہ شیل بھی کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ لوان کمپیٹیشن بہت جلد شروع ہونے والا ہے پر فورڈ اپنے ڈرائیور کی صورت میں کین مائلز کو نہیں اتارے گی کیونکہ فورڈ ایک پروسی کا نام ہے اور کین مائلز سپیوں کی طرح رہتا ہے اس کی اندر بہت گصہ ہے وہ ایک پبلک ہیرو نہیں بن سکتا اس کی ایمج پبلک میں بہت اچھی نہیں ہے حالانکہ شیل بھی اس کی باتوں سے ایکری نہیں کرتا وہ لی یو سے کہتا ہے کہ کین مائلز بہت زیادہ ٹیلینٹیڈ ہے اور وہ سب سے زیادہ بہترین ڈرائیور ہے اور اس نے چیکیو فور ایمٹی گارڈی کو بہت اچھی طرح سے امپروف کیا ہے لیکن لی یو اس کی بات کی پروان نہیں کرتا شیل بھی جب یہ بات کین مائلز کو بتاتا ہے تو اسے اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کیونکہ وہ اس گاڑی کو دن رات مہن کر کے تیار کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ شیل بھی کو کچھ بھی نہیں کہتا اور جانے سے پہلے شیل بھی کو بتاتا ہے کہ ڈرائیور سے کہنا کہ وہ ائر بوکس کا خیال رکھیں ہو سکتا ہے کہ وہ اوور ہیٹ ہو جائے اور اس میں ہوتا بھی ایسے ہی ہے فورڈ کمپنی کی ساری گاڑیاں ہار چاہتی ہیں فورڈ کمپنی کے اونر ہینری فورڈ کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے وہ شیل بھی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور شیل بھی کہتا ہے کہ بھلے ہم ریس ہار گئی اور ریس کے دوران ہماری گاڑی دو سو اٹھارا گھنڈے پرتی گھنٹا کے رفتار سے چلی جو کہ اپنے آپ میں ایک اتیاز ہے اب جو کمپنی کا مالک ہے اسے سمجھ آ چکا ہے کہ فورڈ اپ وگلے کمپیٹیشن کے لیے اچھی طرح سے تیار ہے اور وہ فراری کو پوری طرح سے چنوٹی دے گی اس کے بعد وہ کین مائلز کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے گاڑی کو بہتر بنانے کے لیے تمہاری مدد کی ضرورت ہے لیکن کین مائلز اب ایسا کرنا نہیں چاہتا اور جب شیل بھی اس سے معافی مانگتا ہے تو دین مائلز اس پر ایک سنسا مارتا ہے کیونکہ یہ بہت پرانے دوست ہیں اس کے بعد ان دونوں کی بیچ میں ہاتھا پائی ہوتی ہے پہلی بھی یہ اسی طرح سے لڑا کرتے تھے اور اب کین مائلز ایک بار پھر سے شیل بھی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے یہ دونوں مل کر گاڑی کو پہلے سے بھی بہتر بنا دیتے ہیں جن مائلز جب گاڑی کی ڈریس ٹرائب لے رہا ہوتا ہے تو اس کی بریک فیل ہو جاتی ہے اس کی گاڑی کئی بیریئر سے ٹکراتی ہے اس کے بعد گاڑی میں ایک تھماکہ ہوتا ہے مائلز کی قسمت اچھی ہوتی ہے کہ اس کے چاند بچاتی ہے سال آتا ہے 1966 کا اب فورڈ کمپنی کا وائس پریزیڈنٹ جس کا نام لی ہوئے اس کو ریس نوین کا ہیڈ بنا دیا جاتا ہے اور وہ مائلز کو بلکلی پسند نہیں کرتا یعنی کہ اب بھی مائلز کو ریس میں ہی سن ہی لینے دیا جائے گا شیل بھی کو جب یہ بات پتا چلتی ہے تو وہ اسے کمرے کے اندر لوگ کر کے باہر کھڑے کمپنی کے اونر ہنڈری فور کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہم نے جی ٹی کو امپروف کیا ہے اب اس کا نام ہوتا ہے جی ٹی ایم کے فورٹی سیون وہ انہیں اپنے ساتھ ٹیسٹ ٹرائی پر لے جاتا ہے اور یہ گاڑی اب پہلے سے بھی زیادہ بہت فاسٹ ہوتی ہے ہنڈری فور گاڑی کی سپیڈ دیکھ کر کبراجات اور رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں شیل بھی ہنڈری فور سے کہتا ہے کہ اگر آپ سچ میں ریس چیتنا چاہتے ہیں تو ہمیں کین مائلز کی ضرورت ہے لیکن وہ بھی اس کے بعد سے اتفاق نہیں رکھتے شیل بھی ان کو ایک آفر دیتے ہیں کہ وہ ریس جس کا نام 24 آرز لیونا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے ایک موقع دینا چاہیے اگر وہ اس میں جی چاہتا ہے تو پھر آپ اسے 24 آرز ریس میں حصہ لینے کی اجازت دیجئے گا اور ہنڈری کہتا ہے کہ اگر وہ ہار گیا تو پھر شیل بھی کہتا ہے کہ اگر وہ ہار گیا تو میرا کمپنی پر پوری طرح سے ہولڈ ہوگا یعنی کہ آپ کی کمپنی جیسے کہیں گی شیل بھی کی کمپنی کو ہمیشہ کے لیے ویسا ہی کرنا ہوگا شیل بھی نے یہاں پر مائلز کے لیے بہت بڑا رسک لیا ہوتا ہے ہنڈری فور سیکنڈ اس کے پاتھ مر جاتے ہیں اور اب ڈیٹونا ریس شروع ہو جاتی ہے یہ ریس بھی لیمان ریس کی طرح 24 کنٹوں تک چلے گی اور اس میں فورڈ کمپنی کی دو ٹیمز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے شیل بھی کی ٹیم جس کا ڈریور کین مائلز ہے اور دوسری ہوتی ہے نیس کار کی اور کمپیٹیشن کے دوران نیس کار کی کار شیل بھی کی ٹیم سے آگے ہوتی ہے وہیں پر کین مائلز اچھا پرفارم نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ وہ سکس تھاؤزنڈ آر پی ایم کے نیچے اپنی گاڑی کو چلا رہا ہوتا ہے لیکن جب شیل بھی دیکھتا ہے کہ ان کی ٹیم ہار رہی ہے وہ چوک سے ایک بورڈ پر سیون تھاؤزنڈ آر پی ایم لکھتا ہے اور جب یہ بورڈ کین مائلز دیکھتا ہے تو وہ اپنی گاڑی کو سیون تھاؤزنڈ پر لے جاتا ہے حالانکہ یہ بہت ہی رسکی ہوتا ہے اس سے اس کی گاڑی میں آگ لگ سکتی ہے اور اس کی چان بھی جا سکتی ہے لیکن وہ اپنی چانر کی پرواہ کیے بغیر سیون تھاؤزنڈ آر پی ایم پر گاڑی چلاتا ہے